اسلام علیکم ناظرین اگرام یہ بہت زیادہ اہمیت پر خیامل ویلوگ ہے کیونکہ اس ویلوگ کے اندر میں آپ کو یہ خبردیروں کے اسلام آباد کے اوپر چڑھائی شروع کر دی گئی ہے اور جو قیسان اتحاد اسلام آباد کے اندر داخل ہو چکے اس وقت اور اسلام آباد کے اندر ایسے سمجھئے کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہو گئے ہیں قیسان اتحاد کی فورم سے اور اس فورم کے تحت ناظرین اکرام پاکستان تحریک اندر صاحب کے بھی کچھ چند ایک لوگ ہیں جو اس کے اندر شامل تھے اور یہ بھی اسلام آباد پہنچنے کے اندر کامیاب ہو چکے ہیں اور آپ کیونکہ بڑی خبر آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب نے بھی اس جو ان کا دھنہ ہے اس کے اندر حمایت کا مکمل اعلان کر دیا گیا عمران خان صاحب کی طرف سے بھی اور ناظرین اکرام جناب ایسان اقبال صاحب کو نروٹو کا جو سلوگن تھا اس کے تحت بری کر دیا گیا ہے ناظرین اکرام اینا روڈو اپنی منزلیں کامیابی سے تیہ کرتے ہوئے آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے اور روزانہ آپ کو کوئی نئی خبر سننے کو ملے گی کہ آج اس بندے کی بریت قبول ہو گیا آج یہ بری ہو گیا آج اس کے ریفرنس واپس ہو چکا ہے اور جیسے کہ آج آپ دیکھ رہے تھے نیب خود نیب کے تین سابق صرف جو بڑے عوضے کے افسران تھے ان کی انکوائریز بھی بند کر دی گئی ہیں نیب کی طرف سے اچھا ناظرین اکرام یہ ویلو بنانے کا مقصد میرا یہ تھا کہ آپ کو یہ بتاؤں کہ کس طرح سے پنجاب کی گورنمنٹ کو گرائے جانے کا ٹاسک دے دیا گیا ہے اس وقت وفاقی حکومت کی طرف سے اور نواز شریف صاحب کی طرف سے تو یہ بیسیکلی ٹاسک دیا گیا ہے نواز شریف صاحب کی طرف سے جناب آصف علی زرداری صاحب کو اور آصف علی زرداری صاحب نے کرنا یہ ہے اگر تو وہ پنجاب کی گورنمنٹ گرا لیتے ہیں تو جو ناظرین اکرام جو اگلے مہینے یا اس سے اگلے مہینے اہم ترین تائناتی ہونے والی ہیں اس تائناتی کو کرنے جائیں گے جس طرح سے چیئرمنٹ نیب کی تائناتی کی گئی تھی اسی طرح سے ہی وہ اہم ترین تائناتی آصف علی زرداری کے حق میں آئے گی تو اگر تو وہ کامیاب نہیں ہوتے تو جو سب سے پہلے سینئورٹی ڈشٹ کے اندر موجود ہوگا گردہ اس کو یہ ناظرین اکرام اہم ترین تائناتی کے اوپر یعنی کے اہم ترین اوڈے سے نواز دیا جائے گا تو اچھا ناظرین اکرام پنجاب کے اندر آپ ہم یہ بات شروع کرتے ہیں کہ کیونکہ عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان دو رائے کیونکہ ناظرین اکرام عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان دو رائے پائی جاتی تھی جس طرح کی یعنی کہ ان کے جو مذاکرات آپ اس میں ہوئے تھے اس کے مطابق دو ایسی خبریں کھل کر سامنے آ رہی تھی جس کے اندر سے ایک طرف سے پی ایم ایل اینکل اور پیپلز پارٹی کا جو گروپ تھا وہ یہ خبریں دے رہا تھا کہ عمران خان اور جو اہم ترین شخصیت تھی یعنی کہ سی دی سی دی بات نہ کرتا ہوں جناب کمر جعوید بائیبہ صاحب کی تو ان کے مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں اور ناظرین اکرام عمران خان صاحب اور جنرل بائیبہ صاحب کی دو گھنٹے کی ملاقات تھی جو کہ پندرہ سے بیس منٹ کے درمیان ہی ختم ہو گئی اور دونوں ایک دوسرے کے اوپر بہت زیادہ غصے کے اندر آ کر نشیشت چھوڑ کر چلے گئے اور اس نشیشت کو لگوانے کے اندر سب سے اہم ترین کردار جو ادا کیا ہے صدرِ مملکت کی طرف سے ادا کیا گیا اور اس کے بعد ناظرین اکرام جو ایک یعنی کہ ساتھا اہم ترین قودے کے اوپر رہ چکے ہیں اور اس ملک کو لیڈ کر چکے ہیں بہت سی یعنی کہ اہم ترین حالات کے اندر سے گزار چکے ہیں اس شخصیت کا یعنی کہ اس کے اندر ہاتھ تھا اس ملاقات کے اندر تو اب جو پنجاب کی گورنمنٹ ناظرین اکرام جو گھرانے کا ٹاسک ہے وہ زرداری صاحب کو دیا جائے اور کیونکہ پی ایم ایل کیوں کے جو سات ایم پی ایس تھے میں نے کافی عصر پہلے آپ کو بتا دیا تھا کہ سات ایم پی ایس کے ساتھ رابطہ کیا جائے گا اور وہ سات ایم پی ایس جو ہوں گے وہ پنجاب کی گورنمنٹ دیرانے کے اندر سب سے زیادہ اہم ترین کردار ادا کریں گے یعنی کہ پلیری کردار ادا جن کا ہوگئے تو سات ایم پی ایس پی ایم ایل کیوں کے ناظرین اکرام پی ایم ایل کیوں کے سات اردان ہوگئے کیونکہ یہ آپ یہاں سے یہ سمجھے کہ یہ گورنمنٹ دیرانا کس لیے ضروری ہوگیا وفاق حکومت کے لیے یہ گورنمنٹ دیرانا اس لیے ضروری ہوگیا کیونکہ پنجاب کے اندر سے اگر اوام نکل کر آگئی اور اسلامباد کے بورڈر کے بیٹھ گئی کیپی سے اوام نکل کے بورڈر کے بیٹھ گئی تو اسلامباد کوئی ان کے ایسے سمجھے کہ پورا زمینی راستہ منقطع کر دیا جائے گا مولی کے اندر سے اور راستے تقریباً بند کر دیے جائیں گے اور اس وقت کی اطلاع کے مطابق رینجرز کو ہائی الیٹ کر دیا گیا ہے کنٹینرز لگا کر اسلامباد کے رستے بند کر دیا گئے ہیں کیونکہ میں آپ کو پہلے ہی انفرمیشن دے چکا ہوں کہ یہ جو بائی سے لے کے تیس ستمبر تک کے جو دن ہوں گے نا یہ بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہوں گے میں اپنے ہر ویڈیوک کے اندر آپ کو بتاتا ہا رہا ہوں کہ بائی سے لے کے تیس سا کچھ نہ کچھ تو اس طرح ہونے جا رہا ہے جس کو پاکستان کے اندر پہلی دفعہ فیس کرنا مڑے گا اسٹیبلشمنٹ کو بھی اور کسی بھی وفاقی حکومت کو بھی یہ بہت بڑا چیلنج جو ہے نا کھڑا کر دینے والی بات ہے تو اچھا یہاں فتمتے ہیں پی ایمیل کیونکہ جو سات ایم پی ایز ہیں نا پہلے کوشش کی جائے گی پی ٹی ای کے جو ایم پی ایز ہیں ان کے زمیر جگہ کی لیکن اس دفعہ کیونکہ فکر بتا چل گیا جو پی ٹی ای سے علادہ ہوگا اس کو اگلے الیکشن میں جس پر ہاں کی مار پڑنی ہے نا یعنی کہ اگلا سیاسی کریار اس کا ختم ہو جائے گا چودری شجاعت اور پرویز الہی کے درمیان بھی پچھلے ایک دو دن کے اندر یہ خبریں آ رہی تھے کہ معاملات سیٹ اپ ہو گئے ہیں اور ان کی جو کوئی خاتون بتایا جا رہا ہے اس نے ان کی آپس میں ملاقات کروائی ہے اور اگلی ملاقات جو ہونے جاری ہے اور چودری شافعہ حسین صالح حسین اور مونے چلہی کے درمیان ہونے جاری ہے تو اس ملاقات کے اندر بتایا تو یہ جا رہا تھا کہ معاملات سیٹ ہو گیا اور چودری شجاعت کوئی لیٹر یا کوئی ایسا اقدام نہیں کریں گے جس کی وجہ سے پرویز الہی کی وزیر اعلی کی جو سیٹ ہے اس کے اوپر کوئی خطرات مانگی آنے رگیں تو اس طرح کی کوشش نہیں کر جائے گی لیکن یہ صرف صرف جھوٹی خبر ہے تھی اور اس کے اندر پرویز الہی صاحب نے کامی بھر لیا ہے چودری شجاعت حسین کے ساتھ کہ جو کچھ آپ فیصلے کریں گے ہم وہ ماننے کے ناظرین اکرام ہم وہ ماننے کے اوپر ایسا سمجھیں کہ فرض ہو جائے گا کہ آپ جو بھی فیصلہ کریں گے وہ انہیں لازمی ماننا ہے آپ فیصلہ کریں کہ گورنمنٹ سے نکلنے ہیں ہم گورنمنٹ چھوڑ دیں گے صرف آپ نے فیصلہ کریں کیونکہ یہ ملاقات ہو چکی ہے تو اب چودری شجاعت حسین کے ساتھ ایم پی ایس جو ہے یہ بغاوت کرنے جا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اور انہی ساتھ ایم پی ایس کے اندر سے ناظرین اکرام جا تو یہ ہو سکتا ہے کہ پرویز الہی صاحب کو بھی پاکستان کی جو پنجاب صوبے کی وزارت دی جی جائے لیکن اپوزیشن کے ووٹس کے اوپر اس وقت کی جو اپوزیشن ہے اور یہ بھی انممکن ہے کہ کیا پتا پرویز الہی صاحب اپنی جگہ کے اوپر قائم رہے مونیش الہی صاحب ان کو اپنی جگہ کے اوپر قائم رکھنے میں کامیاب ہو جائیں اور کیا پتا سات ایم پی ایس جو ہیں یہ الیڈ ہو جائے اور چودری شجاعت صاحب کے گروپ کے اندر جا کر بیٹھے اور یہ سات ایم پی ایس جو گروپ کے اندر جائیں گے اس کے اندر سے یہ بھی یقین دہانی پر راضی گئی ہے کہ جو سب سے بزرگ ہوگا نا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپ لکھتے رکھ لیں اگر پنجاب کے اندر گورنمنٹ چینج ہوتی ہے تو اس دفعہ شریف خاندان کے اندر سے کہ کوئی بھی سینئر مسلم لگنوں کا وزیر اللہ کی سیٹ کے اوپر ناظرین اکرام میرٹ کے اوپر نہیں آ رہا آپ ایسے ہی کہلیں کہ میرٹ کے اوپر نہیں آ رہا وہ یعنی کہ ایسے کانڈیٹ جو ہوگا وزیر اللہ کا اگر تو پنجاب کی گورنمنٹ گرتی ہے تو وہ ہوگا ناظرین اکرام اس وقت مسلم لگکار کے جو سینئر رہنما ہے اور سینئر رہنما کون سے ہیں آپ نے یہ سن لے ایک تو ناظرین اکرام چودری احسان و لہب ہیں جن کا باول پر سے تعلق ہے پک پی ٹو فورٹی نائن کے ساتھ ان کا تعلق ہے اور ففٹی سکسٹی ارزل کیئے جائے دوسرے نمبر بھی آ جاتے ہیں حافظ اموار یاسر صاحب اس کا ناظرین اکرام چکوال سے تعلق ہے اور یہ ناظرین اکرام ایسے سمجھ لے کہ پرویز اللہی کے بننے اگر ٹوٹیں گے تو یہ فضیر اللہ نہیں بنیں گے کیونکہ یہ پرویز اللہی کے ساتھ ہیں اور جو سب سے ایمترین ٹو ففٹی کے جو ایم پی اے ہیں محمد افزل صاحب تو ان کا بھی بہت زیادہ یعنی کہ ان کی ساتھ بھی ففٹی سیون ڈیئرز ہیں تو ان کا بھی آ سکتا ہے نام مزیریہ لیڈک اینڈوٹ کے اوپر اور یہ بھی بھاوت پر سے تعلق ہو رکھتے ہیں تو یہ ناظرین اکرام میں نے آپ کو بتا ہے کہ دو بندے ہیں جو بھاوت پر سے تعلق ہو رکھتے ہیں اور اگر آپ نے میری پیچھلی ویڈیوز دیکھی ہیں تو اس کے اندر میں آپ کو کافی عرصے سے یہ بتا کے آ رہا تھا کہ تارک مشید چیما صاحب کو یہ تاسک دیا گیا کہ آپ جنوبی پنجاب کے در سے جو بھی مزیریہ لے متقبل کروائیں تو آپ دو بندے ہو سکتے ہیں ایک تو ناظرین اکرام یہ تصویح چاہدر ہی ہے احسان علاق صاحب یہ ہیں امہار یاسف صاحب یہ ہیں اور چودری محمد افزل صاحب یہ ہیں ناظرین اکرام یہ بات کریں گے اور مجھے جتنا لگ رہے کہ محمد افزل صاحب جانا یہ اگلا پنجاب کے چیف منیسٹر بننے کے جا رہے ہیں بہاول پور صاحب یہ کا تعلق ہے تو یہ اب آگے اور پی ٹی آئی کو سائیڈ لائن کر دے رہے تھا اور دوسرا طریقہ یہ ہے ناظرین اکرام اگر پنجاب کی گورنمنٹ قائم بھی رہتی ہے اور پی ٹی آئی کو یہ ڈارہ وہ لگ گیا ہے کہ کہ ہم نے اسمبلیہ تحلیل کر دیں تو پنجاب کی بھی اور کے پی کے اندر بھی اگر تو وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ اسمبلی تحلیل کرنے کی درخواست بھی جتنا گورنمنٹ کے پاس تو ناظرین اکرام کے یہ اب امران خان صاحب کو پکی یقین دہان اکراد دی گئی ہے کہ اگر آپ اسمبلی تحلیل کر رہے ہیں وفاقی حکومت کے تحلیل سے پہلے تو آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا اور پنجاب اور کے پی کے اندر گورنمنٹ لگا دیا جائے گا اور الیکشن اپنے وقت پر ہوں گے اس کا نوٹفکیشن لکھیں گے اس کے ساتھ ہی پنجاب کا نوٹفکیشن لکھا جائے گا گورنر پنجاب کو آپ تدر مولکت کے پاس بھیجیں گے اور وزیر اعلیٰ پنجاب جائے گورنر علیہ ورحمان صاحب کے پاس بھیجیں گے اچھا یہ معاملات ناہ ہوئے اور اس کے بعد اگر یہ ناظرین اکرام امران خان صاحب کے پاس اب سب سے بڑی جو ان کے پاس طاقت رہ دی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے اسلام آباد کے بورٹر پہ پہنچے وہ پنجاب اور ڈیپی اسمبلی تعلیل کر دیں سندھ اسمبلی سے سارے امپی از استیفہ دے دیں بلوچستان سے سارے استیفہ دیں گلگت بلتستان کی گورنمنٹ جو گرا نہیں سکتے کیونکہ اندر فیٹی آئی کی گورنمنٹ ہے تو وہ گلگت بلتستان اور کشمیر کے اندر یہ حکومت رہ گی پاکستان طریقہ انصاف کے پاس اور پنجاب وہ یہ کیا جا رہا ہے کہ دسمبر یا نومبر سے پہلے پہلے بفاقی حکومت کو گرا دیا جائیں عمران کان صاحب یہ کہہ رہے ہیں چاہ رہے ہیں بہت زیادہ کہ نومبر کے اندر جو تائناتی ہونی ہے وہ عمران کان صاحب نے کرنی ہے پی ٹی آئی اور پاکستان تحریک انصاف کے لئے چیئرمین ہیں ان کی طرف سے اب یہ مقبول طور کہ اوپر ناظرین اکرام آپ کو میں بتا رہا ہم کہ فیصلہ کر لیا گیا کہ کسی طرح بھی حکومت کو گرانا ہے اس کے لئے چاہے جو کچھ بھی کرنی نومبر کی تائناتی ہم نے کرنی ہے تو آرمی چیف اور جو عمران کان صاحب کی ملقات ہوئی تھی اس کے اندر نام دیا گیا تھا عمران کان صاحب کی طرف سے کہ اس بندے کو اپنے آرمی چیف لگانا ہے اور اتنے وقت پہ الیکشن شروع لوں گے اگلے حکومت یہ ہوگی ٹیکنو پر گورنمنٹ نہیں آئے گی تہین مہینے کے بعد الیکشن ہوں گے تو ساری باتیں کی گئی تھی تو جنرل باجوہ صاحب نے اوپر سے کہا یہ مسلم نوم کا جو پرسپشن ہے کہ نہیں جی ایسے نہیں ہو سکتا جو قانون اور آئین کے مطابق چیزیں وہ ہی کی جائیں تو یہاں پر ناظرین اکرام اس کے بعد بات آجاتی ہے جو پی ٹی آئی کی طرف سے بیان بازی آلیا پی ٹی آئی والے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسے ہو چکا ہے اور اس وقت یہ بیان کرنے کوشش کر رہے ہیں کہ واقعی میں یہ اسلام آباد کے اندر جو کچھ اہن ترین ملاقات ہوئی ہے یہ کامیاب ترین رہی ہے اور یہ جتنا کچھ ہو رہا ہے یہ تیاری کے ساتھ ہو رہا ہے جیسے اسلام آباد کے اوپر حملہ بولا جائے گا تو ملک کے اندر بار اکتوبر والی صورتحال قائم کر دے جائے گی اور میں یہ ہی بکرتا ہوں اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ